ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا ہے لوگوں نے کہا ہے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے امام صاحب کے لئے علم حاصل کرنا فرض ہے عالموں کے لئے عام آدمی کے لئے تھوڑی ہے لیکن یہاں بات یہ ہو رہی ہے ہر ایک مسلمان کے لئے تمہیں بھائی و می بہنیں آپ سب کو میں ابھارتا ہوں کہ اس فریضے کو چلیے پورا کرتے ہیں کیوں فرض ہے معلوم ہے آپ کو کیونکہ اتنی ساری برائیہ معاشرے میں صرف اس لئے ہے کہ لوگ علم نہیں حاصل کرتے ہیں آج کتنے سارے لوگ ہیں حرام کام کر رہے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں کہ یہ حرام ہے کتنے سارے لوگ ہیں جو نیک بننا چاہتے ہیں لیکن نہیں بن پاتے ہیں کیونکہ ان کو توبہ کے تعلق سے صحیح بات نہیں معلوم ہے کہ توبہ کیسے کرتے ہیں اللہ سے معافی مانگ کے واپس اللہ کے پاس کیسے آتے ہیں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں بس گال پیٹ لو توبہ توبہ ہوگی توبہ ایسے تھوڑی توبہ ہوتی ہے توبہ کا صحیح کنسپ بھی تو معلوم ہونا چاہی کیوں نہیں معلوم ہے علم نہیں ہے کتنے سارے لوگ ہیں سود کا کام کرتے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں وہ سود کا کام کر رہے ہیں کیونکہ سود آج نام بدل کر کے آ رہا ہے بھیز بدل کر کے آ رہا ہے کہاں فیل ہوگئے وہ علم نہیں ان کے پاس ایسی بہت سی مثالیں ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو لوگوں کے حق لے لیتے ہیں انہیں احساس بھی نہیں ہے کہ حق لیے ہوئے ہیں کیوں؟ کیونکہ علم نہیں ہے یہاں تک کا کہ آپ خود سوچو کہ اللہ کے کتنے احسان ہیں ہم پر اللہ تعالیٰ نے کتنے احسان ہم پر کیے ہیں اور اس کے بعد میں کتنے سارے لوگ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں اللہ کی محبت میں اللہ کو خوش کرنے کے لئے اوروں کی عبادت کرنے لگتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لئے جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو یہ چیز اللہ نہیں معاف کرے گا تو یہ کیوں کر رہے ہیں علم نہیں ان کے پاس کتنے سارے لوگ ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسے کام کرتے ہیں جو نہ قرآن میں نہ حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کیوں علم نہیں میرے بھائیوں میرے بہنیں اگر آپ صرف یہ دیکھیں گے آج ہمارے مسلمانوں میں اتنے سارے اختلافات ہیں کیوں ہیں کیونکہ اگر لوگ جا کر دیکھیں کہ بھئی ہمارا قرآن ایک ہی ہے ہمارے نبی ایک ہے ہم ایک ہی کلمہ پڑھ رہے ہیں تو پھر اختلاف کیوں ہیں چلو میرے پاس یہ دلیل ہے میں یہ بات مان رہا ہوں آپ کیا مانتے ہو آپ اپنی بات بتاؤ اختلاف تو کتنی آسانی سے حل کر سکتے ہیں لیکن کیا پرابلم ہے آپ کو بتایا علم نہیں ہے لوگوں کے پاس صرف علم آ جائے تو پرابلم سالف کر لیں گے کتنے سارے لوگ وراثت میں اپنی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہاں ان کو تو دہج میں دیا تھا کیوں علم نہیں کتنے سارے لوگ ہیں جو کتنے سارے کاروبار میں حرام کاروبار کرنے لگتے ہیں علم نہیں کتنے سارے لوگ ہیں جو حرام کاریوں میں بلکل ڈوب جاتے ہیں حرام راستوں پر چلے جاتے ہیں جا کے ان کی زندگیاں برباد ہوئے آتی ہیں کیوں علم نہیں تمہیں بھائی امی بہنیں یہ سب چیز سے آدمی بت سکتا ہے اگر وہ علم حاصل کرے اور ہمارے دین میں ایسا نہیں ہے کہ علم خاص جاگیر ہے چند لوگوں کی کہ بھائی تم لوگ یہ لوگ علم حاصل کریں گے تم عام آدمی ہو تم علم نہیں حاصل کر سکتے ایسا نہیں قرآن میں اوپن انویٹیشن ہے یہاں ایک پیغام ہے سارے انسانوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے دعوت دے دی سارے انسانوں کو آؤ سیکھو علم حاصل کرو ایسا نہیں ہے کہ تمہارے لئے نہیں ہے تم عام آدمی ہو تم کہاں سیکھوں گے تمہاری کیا حیثیت ہے نہیں سب حاصل کرو اوپن بات ہے سیکھو یہ وہ دین ہے جہاں علم اوپن ہے یہ دلیل والا دین ہے پروف والا دین ہے یہ محفوظ دین ہے